باپ چار لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے یہ لوگ بیعہ کرنے سے منع کریں گے اور ان خانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکرگزاری کے ساتھ کھائیں کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں بشرتے کہ شکرگزاری کے ساتھ کھائی جائے اس لئے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح عیسو کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھے تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پروش پاتا رہے گا لیکن بہودہ اور بڑھیوں کیسی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے اس لئے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا عبادہ بھی اسی کے لیے ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق کیونکہ ہم محنت اور جانفستانی اسی لئے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے کوئی تیری جوانی کیوں حقارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلنے اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن جب تک میں نہ آؤں پہننے اور نصیت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی ان باتوں کی فکر رکھ انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہی ہو اپنی اور اپنے تعالیم کے خبرداری کر ان باتوں پر قائم رہ کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا